تیب کی کیمپیننگ دیکھی گئی کیا کینے انہیں نے سب کوئی ہائی اولٹیج کیمپین نہیں تھا کیمپین تھا نارمل کیمپین تھا بی جے پی کی طرف سے جو جو تریسے کار اپنایا گیا تھا کیمپین کا وہ بڑا ہی غلط تھا ولگر تھا کمونلزم کو پرموٹ کر رہا تھا اور اسی لیے ہیدراباد کی جنتہ نے ایک تاریخی ورڈک بی جے پی کے خلاف دیا ہے کہ تین لاکھ سنتیس ہزار کی مجورٹی سے یہاں پر بی جے پی کو شکست ہوئی تو یہی ان کا کیمپین چاہے وہ پردان منطری کا کیمپین رہا ہو یا مخامی بی جے پی کا رہا ہو اس کو ہیدر آباد کی عوام نے ریجیک کیا میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیمپین نہیں چلے گا کیونکہ اب پولٹیکل ڈیفرنسز ضرور ہیں اور رہیں گے مگر اگر آپ شہر کی امن کو بگاڑنے کے لیے اور نفرت کی دیواروں کے ضعفہ کریں گے تو اب ہم اس کو ریجیک کری اور وہی ہوا سر جو پورے دیز بھر میں جو ریزلٹ آئے جو دکھ رہا ہے جو سیاسی صورتحال بنی ہے اس پر آپ کا کیا پرتکریہ ہے کیونکہ بی جے پی چار سو پار کی بات کر رہی تھی لیکن وہ انہیں حاصل نہیں ہوا دوسری طرف کانگریس کو ایک ٹھیک ٹھیک بڑھک ملی ہے دس سال سے بی جے پی کی سرکار ہیں اور پچھلے خاص طور سے پچھلے پانچ سال میں نہہزار انیس سے دوہزار چوبیس تک جو بی جے پی کی حکومت کے ناکار کردگی ان کے غلط فیصلے عوام دشمن فیصلے کسانوں کو تنگ کرنا نوجوانوں کو روزگار سے محروم کر دینا مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرنا چین جو ہماری زمین پر خفزہ کر کے بیٹھا ہے اس پر آنکھیں بن کر لینا تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو عوام میں چل رہا تھا اس کے سلسلہ اور پھر چار سو کا نعرہ دینے کے بعد سمیدھان کو خطرہ اور یہ بات عوام میں چلے گئی خاص طور سے جو لوگ بابا ساو انبیٹ کر سے محبت کرنے والے ہیں سمیدھان کے اوپر ناز کرنے والے ہیں تو یہ سب چیزیں ان کے لیے مہنگی پڑی ہیں اور بہت سے لوگ مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سمجھ رہے تھے بی جے پی نہیں ہارے گی اب آپ دیکھیں کل سے ان کا اور گراف گرے گا